دہشتگردوں کے خاتمے کا کاؤنگ ڈاؤن دہشتگردی کا فرید جڑ سے اکھار پینکنے کے لیے آپریشن ہوگا سیاسی و اسکری قیادت وطن دشمنوں کا صفاہ کرنے کے لیے پرعظم وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحکام کے لیے 20 عرب روپے کی منظوری دے دی کابینہ کی دہشتگردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت اجلاس میں شہید سیکیریٹی افسران اہلکاروں اور شہریوں کے لیے دعا مغفرت کی گئی دہشتگردی ختم کرنے کا وقت آ گیا دہشتگردوں کو ختم کر کے دم لیں گے افواج اور سپاہ سلار پرعظم ہیں افواج کو تمام وسائل مہیا کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب کہا دہشتگرد سی پیک روکنا چاہتے ہیں مقصد پاکستان اور چین میں فاصلے پیدا کرنا ہے دہشتگردوں کے ازائم ناکام ہوں گے دشمن سے بات ہوگی نہ ہی رویہ نرم ہوگا دہشتگردوں کو جلد جواب دیں گے بلوچستان میں کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں وزیر داقلہ محسن نقوی کی وزیراعلا سرفراز بکٹی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کہا فورسز دہشتگردوں سے لڑنا جانتی ہیں پشت پناہوں کے پیچھے جانا ہے وفاقی حکومت بلوچستان کو بھرپور سپورٹ کرے گی سرفراز بکٹی نے کہا کہ دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے صدر آصف زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیراعلا بلوچستان میر سرفراز بکٹی کی ملاقات بلوچستان کی سیکیورٹی اور امن و عبان کی صورتحال پر تباطلہ خیال صدر مملکت کا دہشتگردی کے خاتمے کیلئے موثر اقدامات کی ضرورت پر زور کہا بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات لیے جائیں پاک فوج کی تیرہ میں بڑی سرجری فتنہ الخارج کے پچیس دہشتگرد تھکانے لگا دی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کی فائرنگ سے چار جوان بھی شہید ہوئے صدر اور وزیراعظم کا کامیاب آپریشنز پر فورسز کو خراج تحسین آصف زرداری نے کہا کہ امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا دہشتگردی کا خاتمہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ خارج کو انتشار نہیں پھیلانے دیں گے بشانہ کھڑی ہے بلوچستان میں شہید ہونے والوں کی تدفین کرتی گئی شہید کیپٹن محمد علی قریشی لاہور میں سپرتے خاک کور کمانڈر لاہور اور فوج کی سینئر افسران جوانوں کی شرکت شہید حوالدار عبدالغفور کی نماز جنازہ پاک پتن میں ادا کی گئی ساتھ شہدہ کی میتیں گجنابالا پہنچائی گئیں متاثرہ خاندانوں کے گھروں میں گحرام ہر آنکھ اشکبار دو نوجوانوں کی نماز جنازہ خانے وال میں ادا کی گئی شہید نوجوان عامر سعید ساہی وال میں سپرتے خاک چین کی بلوچستان میں دہشتگردی کی مضمت انسانی جانوں کے زیا پر گہرے دکھ کا اظہار پاکستان سے سیکیورٹی تعبون بڑھانے کا اعلان کر دیا ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ انصداد دہشتگردی کی کارروائیوں میں پاکستان کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے امریکہ اور یورپی یونین کی بھی بلوچستان میں دہشتگردی کی مضمت چینی آرمی چیف لی چیو منگ کو نشانے امتیاز ملیٹری سے نواز دیا گیا صدراصف زرداری نے جنرل لی کو نشانے امتیاز عطا کیا پقریب میں وزیراعظم اور آرمی چیف کی شرکت آلہ فوجی اور سبل حکام کی بھی شرکت مونسون کا زوردار سپیل سندھ میں رنگ دکھانے لگا کراچی میں موسلا دھار بارش سے متعدد علاقے ٹھوک گئے ایم اے جنہ روڈ سی بریج کے پانی سے بھر گئی کیا الیکٹرک کے کئی فیڈرز جواب دے گئے سب سے زیادہ بارش قائدہ بعد میں باون میلی میٹر ریکارٹ کی گئی شہر میں مزید ایک سو پچاس سے دو سو میلی میٹر بارش متوقع وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کے پیش نظر ہنگامی اقدامات کی ہدایت تھرپارکر، مٹھی، چھاچڑو اور اسلام کوٹ میں تیز بارش سے جلتھل ایک ہو گیا پنجاب، کے پی اور کشمیر میں شدید بارش ہیں ملتان میں بارش کا 48 سالہ ریکارٹ پوٹ گیا دو گھنٹے میں 147 ملی میٹر بارش ریکارٹ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، اٹک، شکرگڑ، حافظ آباد، تلہ گنگ میں تیز بارش نشے بھی علاقے زیریاب آگئے اگلے 36 سے 48 گھنٹے میں بلچستان، پنجاب اور سندھ میں مصلہ دھار بارش کا امکان میکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ 31 اگس تک جارے رہنے کی پیش گوئی کر دی چکوال میں موصلہ دھار بارشوں سے تباہی چوہا سیدن شاہ سے گزرنے والا نالا پہ پھر گیا سڑکیں ڈوب گئیں، پانی آبادیوں میں داخل ٹیکنیکل کالج کی دیوار گر گئی بارش کے باعث چھت گرنے سے 40 فکریاں حلاق پندادن خان میں نشیبی لاکھ زیریاب کھیوڑا میں پانی گھروں میں داخل سلابی ریلے میں مسافر بس پہ گئی دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی مہڑ کے کچھے کے علاقے میں مزید پانچ گاؤں زیریاب آگئے متاثرہ علاقوں میں کشتیاں چلنے لگی ٹیکسوں پر ٹیکس نامنظور تاجروں کا کل ملگیر ہڑتال کا اعلان مولانا فضل الرحمان نے 28 اگست کو تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کر دی کہتے ہیں مہنگائی اور ناجائز ٹیکسوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم اور رحمان کہتے ہیں کہ تاجر دوست سکین ظالمانہ ہے بجلی بہران نے سب کو برباد کر دیا ظلم کا نظام قبول نہیں کریں گے الیکشن کمیشن نے 89 گجرابالا میں دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا ریٹرننگ افسر کو دو روز میں دوبارہ گنتی کر کے فارم انچاس جاری کرنے کا حکم الیکشن کمیشن نے کہا کہ دوبارہ گنتی کے بعد کامیاب امیدوار کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے پی ٹی آئے میں اختلافات شدید ہو گئے وزیر علیہ خیبر پختون خان نے آتف خان اور شیر علی عرباب کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا آتف خان پی ٹی آئے پشاور ریجن کے صدر اور شیر علی عرباب ظلہ پشاور کے صدر تھے آتف خان نے برطرف وزیر شکیل خان کے حق میں بیان دیا تھا شیر علی عرباب نے وزیر علیہ پر اعتماد سے متعلق اقرار نامے پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا آٹھ مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کے ڈاکیومنٹس جمع کرائے پارٹی الیکشن ہو چکا ہو تو الیکشن کمیشن سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کا پابند ہے بیرسٹر گوھر کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کہہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کرے سپریم کورٹ کہہ چکی جس نے پارٹی وابستگی کا بیانی حلپی دیا وہ پارٹی امیدوار ہے بھارتی ائرپورٹ پر اترنے میں ناکامی ایتھوپیاں تیارے کی کراچی میں لینڈنگ ایویشن حکام کے مطابق بوئنگ 737 کارگو تیارے نے ایتھوپیاں کے دارال حکومت عدیس ابابا سے اڑان بھری تھی تیارہ احمد آباد میں رنوے کے این قریب پہنچا مگر لینڈ نہ کر سکا سوہ گھنٹے کی پرواز کے بعد تیارے نے کراچی کے جناہ ائرپورٹ پر لینڈنگ کی پنجاب میں گدہ گری کرنا اور کرانا ناکابل زمانت جرم کرا بھیکاری مافیا کو آٹھ سال تک سزا پانچ لاکھ جرمانہ ہوگا کسی بچے یا بڑے کے انسانی ازا کو بھیک مگوانے کے لیے ضائع کرنے پر دس سال تک سزا ہوگی بھیکاری گینگ لیڈر کو بیس لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا بھیکاری کو ہائر کرنے پر تین سال کے لیے جیل جانا ہوگا روس کا یکرین کے انرجی انفرسٹرکچر پر بڑا ڈرون حملہ ساتھ شہری حلاق انرجی انفرسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا ڈرون حملے سے یکرین میں بلیک آؤٹ ہو گیا روس نے یکرین پر 127 میزائل 109 ڈرونز دا گئے ٹرینوں کے نظام میں خلل پڑ گیا یکرین کا ایک ڈرون روس میں ایک بڑی عمارت سے ٹکرا گیا کولکتہ میں خاتون ڈاکٹر سے زیادتی اور قتل پر احتجاج طلبہ کا وزیرعالہ مغربی بنگول کے استیفے کا مطالبہ پولس کا لارٹھی چارچ، شیلنگ اور موٹر کینن کا استعمال بی جے پی نے طلبہ کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے خاتون کو 9 آگست کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رکھی اسرائیلی فوج کے دیر البلہ اور نور شمس پناہ گزین کیمپ پر حملے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تیز فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فضائیہ کا مغربی کنارے میں پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ پانچ فلسطینی شہید متعدد زخمی گئے فلسطینی صدر محمود عباس سعودی عرب پہنچ گئے امریکی فوجی امداد کی نئی کھیپ اسرائیل پہنچ گئے امریکہ اکتوبر دوہزار تئیس سے افت تک اسرائیل کو پچاس ہزار ٹن سے زائد اسلحہ بھیجوا چکا فوجی سامان میں بکتر بند گاڑیاں گولا بارود سمیت دیگر دفاع سامان شامل بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کے لیے ستنہ ارب ڈالر سے زائد کی فوجی امداد منظور کر چکی امریکہ اسرائیل کو سالانہ تین ارب ڈالر کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے آئی سی سی نے ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ شیڈول کا اعلان کر دیا ایونٹ میں حصہ لینے والی دس ٹیمیں دو گروپوں میں تقسیم گروپ اے میں پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، سری لنکا شامل گروپ بھی میں جنوبی افریقہ، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، بانگلہ دیش، سکوٹلینڈ کی ٹیمیں ہوں گی پاک بانگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ میں طلبہ کا داخلہ مفت ہوگا وی آئی پی اور پریمیم انکلوزر میں میچ دیکھ سکیں گے طلبہ کو تعلیمی ادارے کا کارڈ ساتھ لانا ہوگا دوسرا ٹیسٹ میچ تیس اگس سے شروع ہوگا ہیپی بردے محمد یوسف، سابق کرکٹ کپتان پچاس برس کے ہو گئے انیس سو اٹھانوے میں کرکٹ کریئر کا آغاز کیا دوہزار پانچ میں اسلام قبول کیا محمد یوسف نے اٹھاسی ٹیسٹ میچوں میں ساتھ ہزار چار سو اکتیس رنگ بنائے دو سبایاسی ونڈے میچوں میں نو ہزار چھے سو چوبیس رنگ بنائے